دیواروں پہ چلکاری کتابوں کے اندر بھی اور دیواروں پہ ہوتلوں پہ اڈوں کے اوپر حدیث لکھی ہوتی ہے جو حضور نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے یہ صفائی ایمان کا حصہ ہے حالانکہ حدیث مبارکہ میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریف کے اندر یہ مسلم سامنے پڑی ہے درس کے اندر بیان ہوئی ہے روایت ہے کہ تحارت ایمان کا حصہ ہے کیا حصہ ہے جی؟ تحارت صفائی کا نہیں ہے تحارت ایمان کا حصہ ہے اور تحارت نصف ایمان ہے تحارت صفائی چھوٹی چیز ہے تحارت بڑی شہر ہے جب تحارت کہا جاتا ہے تو تحارت سے مراد یہ ہے کہ چیز بظاہر صاف بھی ہو اور چیز پاک بھی ہو اور جب ہم صفائی کہتے ہیں تو صفائی سے مراد یہ ہے کہ چیز بظاہر صاف ہو اس کا فرق سمجھیں موسیقی